بسم اللہ الرحمن الرحیم افتاری کے وقت یہ جوس تیار کر کے پیئیں اور اس سے لطف اندوز ہوں اور سارے دن کی کوئی ہوئی انرجی جو ہے وہ واپس حاصل کرنے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو جناب میرے چینل کو سسکرائب لائک اینڈ شیئر اور بیل آئیک اینڈ پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا تو جناب چلتے ہیں اپنی رسپی کو تیار کرنے کے لیے جی ناظرین جوس بنانے کے لیے میرے پاس جو انگریڈینز ہیں اس میں تین عدد یہ میرے امرود رکھے ہوئے اور ہاف ٹکڑا لیمن کا ہے یہ ہاف ٹی سپون جو ہے کالے نمک کا ہے تین کھانے کے چمچ جو ہے یہ چینی رکھی ہوئی ہے اور ایک گلاس اس کے اندر پانی کا ایڈ کریں گے جی تو چلتے ہیں اپنی رسپی کو تیار کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین یہ میں کٹے ہوئے امرود جو ہیں یہ میرے پاس تین عدد درمیانے سائز کے امرود ہیں جن کی میں نے کٹن کی ہوئی ہے اس کو اپنے گرینڈر جار میں ڈال رہی ہوں تاکہ بہت ہی مزیدار ہم جوس تیار کر سکیں اب اس کے بعد تین چمچ کھانے کے میں چینی کے ایڈ کر رہی ہوں یہ ہاف ٹی سپون جو ہے یہ کالا نمک ہے اور جو ایک آدھا ٹکڑا میں نے لیمن کا رکھا ہے وہ اس کے اندر اس کا جوس ایڈ کر رہے ہیں ہمارا جوس جو ہے یہ بہت ہی چٹ پٹا بہت ہی اچھے فلیور والا تیار ہو جی ناظرین اب اس کے اندر بلکل چلڈ پانی جو ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین جوس ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو سٹینر کی مدد سے چھان لیں گے ناظرین ہم روک جو ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے بہت سارے بیمیفٹس رکھے ہوئے ہیں یہ کھانسی نزلے کے لیے بہت اچھی چیز ہیں جمع ہوئے سینے کو بہت اچھا کر دیتا ہے یہ اور یہ جگر میدے کے لیے بہت اچھی چیز ہیں اور گیس کبز کے لیے اور برانی کبز کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہیں جی ناظرین ریڈی ہے ہمارا جوس تو جناب اس کو اب میں اپنے سرونگ گلاس میں ڈال رہی ہوں آئس میں نے ڈال دی ہے گلاسوں کے اندر جوس ایڈ کر رہی ہوں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین جوس ہمارا بالکل ریڈی ہے میں نے اپنے روزداروں کے لیے بنایا ہے امید کر دی ہوں کہ آج کی ہماری ہمرود والی ریسپی جو ہے ضرور پسند آئی ہوگی آپ خود بھی ٹرائی کیجئے گا اگلی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ